اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوبِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَادِ ہاں عربابِ عزا تمام ظاہرینِ شہدہِ کربلا کی خدمت میں جو اپنا وطن چھوڑ کر انجمنہائے ماتمی ہو یا ظاہرینِ کرام ہو پردیس میں غریب الوطن کا ماتم کرنے اور پرسا دینے کے لئے آئے ہوئے ہیں عربابِ عزا جعفر جہوری کا آپ سب کی خدمت میں سلام عرض ہے قرآنِ مجید نے اشارہ دیا ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے ہر اُششے سے جو حیاتِ بشر کے لئے لازم ہے جس میں خوف، بھوک، پیاس اور دیگر مرحلِ وطے ہوئے جس میں قرآنِ مجید نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ ہم تمہاری آل، اولاد سے بھی تمہارا امتحان لیں گے نہیں، نہیں، نہیں اسی پر اکتفا نہیں ہے ہم تمہاری جان کا بھی امتحان لیں گے اللہ اکبر قرآنِ مجید کی یہ ایک لوطی آیت ہے جس کا مصداق صرف حسینِ مظلوم ہے اور دنیا میں نہ کوئی نبیس کا مصداق ہے نہ کوئی ولی مصداق ہے نہ کوئی مرسل مصداق ہے نہ کوئی صدیق میساق ہے اربعہ بِعضاء آپ کی خدمت میں وقت کافی تاخیر ہو چکی ہے اسی لحاظ سے آپ کے درمیان تعریف پیش کرتا ہوں عزیزوں اب آپ کے سامنے میں ان نونحالوں کی شبیحیں پیش کر رہا ہوں کہ جب اٹھائیس رجب کو حسین کا قافلہ وطن سے نکل رہا تھا اللہ گوا مورخین گوا علماء گوا ہیں حسین نے کربلا کی قربانی کے لیے مدینے سے کسی کو نہیں لیا اگر لیا تو اپنے گھر کے افراد کو لیا اپنے بھائیوں کو لیا اپنے بھتیجوں کو لیا اپنے عزیزوں کو لیا اپنے خون جگر کو لیا حسین لے کے چلے ارباب عزا اٹھائیس رجب کو جب حسین چل رہے تھے چھوٹے حضرت سے جناب ام البنین نے فرمایا اے میرے لال عباس ذرہ میرے بچوں کو میرے قریب لے آؤ سارے بچے اکٹھا ہوئے بی بی نے کہا میرے بچوں تمہیں کربلا بھیج رہی ہوں تمہاری زندگی میں حسین پر کوئی آج نہ آنے پائے اللہ رہ غیرت دار اپنے بھائیوں کو اپنی زندگی میں حسین ابباس نے اس لیے بھیج دیا مگر ہائے ابباس علمدار لشکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو حسین نے اجازت نہ دی اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو امام حسین علیہ السلام کے ہر دل عزیز بھائی جناب ابباس نے عبداللہ ابن علی کو جناب جعفر ابن علی جناب عثمان ابن علی جناب ابو بکر ابن علی اور باب عزا یہ سارے بھائی مختل میں ابباس نے اپنے روبرو بھیجے تاکہ جا کے آقا پہ اپنی جان قربان کرو عرباب عزا جس عارضو سے جناب ام البنین نے بچوں کی تربیت کی تھی اللہ اللہ مدینے میں عید لیا تھا آقا حسین کو تنہا نہ چھوڑنا تم تمہارے دودھ کی تاثیر جم میں جانو کہ آقا حسین پہ کوئی آنچ نہ آئے اور حسین سلامت رہے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنا اے بی بی ام البنین سارے عزاداروں کا سلام قبول کرو آپ کے بچوں نے حسین کو سرخرو کر دیا آئے وہ ماں جو اپنے بچوں کو بھیج کے میدان میں مدینے میں شکرانے کا سجدہ ادا کر رہی ہے ہاں اربابِ اعزادار اب آپ کے سامنے چاروں بھائی کی سبی جا رہی ہیں جنابِ عبداللہ ابن علی جنابِ جعفر ابن علی جنابِ عثمان ابن علی جنابِ ابو بکر ابن علی اربابِ اعزادار یہ سارے بھائی مقتل میں باری باری ابباس کے سامنے اذن لے کر گئے ہیں سب کو ابباس نے رخصت کیا حسین نے رخصت کیا اپنے بھائیوں کو کلیجے سے لگا لگا کے اربابِ اعزادار بھیجتے رہے جاؤ بھائی خدا حافظ و ناصر جاؤ بھائی خدا حافظ و ناصر جاؤ بھائی خدا حافظ و ناصر ایک ایک بھائی کو حسین روتے رہے ایک ایک بھائی کو اجازت دیتے رہے ارے اللہ اللہ ام البنین کی گود اسی لیے وقف مطلق تھی کہ حسین پہ قربان کر دی ہائر ایسی مامتا کائنات میں کسی کی ماں کی نہیں ہوگی اللہ اکبر سلام ہو ان بچوں کی ماں پر جس نے اپنے نظرانے اپنی ساری کمائی حسین پہ قربان کر دی لو ازادارو اب اس کے بعد حسین اپنے بھائی کے بچوں کو لائے جا ساتھ میں عبد الرحمن ابن عقیل جناب جعفر ابن عقیل عرباب عزا یہ دونوں بھائی حسین نے اپنے دونوں بھائیوں کو روست کیا رفتہ رفتہ سب کو روست کرتے رہے روتے رہے عجب حال ہے عرباب عزا جناب عقیل کے صاحب زادے ہیں یہ چچا کے بچے ہیں عبد الرحمن اور جنابی ابن جعفر عقیل عرباب عزا ان کو مقتل میں بھیجا حسین نے بھیجا اب باس ساتھ ساتھ ہیں اب باس ساتھ ساتھ ہیں شہدہ کو اجازت دے دے کہ حسین بھیج رہے ہیں ایک ایک کڑیل جوان جو بھوک اور پیاس میں مقتل میں جہاد کرتا ہے اور یہ کہہ کے اجازت دیتا ہے مولا آپ غم نہ کھائیں مولا جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے انشاءاللہ آپ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے آنچ نہیں آنے دیں گے اللہ اکبر عزادارو یہ سورما حسین کو دلاسہ دے کے جاتے رہے اور جب رجز پڑھا تو عجب انداسہ رجز پڑھا اولینوں تم نے میرے آقا حسین کو مجبور سمجھ لیا ہے لو ارباب عزائی جابات اپنی اپنی جان حسین پر نچھاور کرتے رہے لو عزیزوں اب آپ کے سامنے جناب عقیل کا پوتا محمد ابن سعید کی شبیہ جا رہی ہے عزادارو یہ وہ پوتا ہے جناب عقیل کا جو مچل رہا تھا جو بے چین تھا حسین اجازت نہیں دیتے تھے یہ کہہ کے روک جسے میرے لال تو میرے بھائی کا غم مجھ پہ زیادہ ہے میرے بھائی سعید کا مجھ پہ غم زیادہ ہے بھئیہ تم فکر نہ کرو اللہ اکبر لو عزیزوں یہ باری باری ایک ایک شہید کی میتیں آتی رہی حسین کمر جھکائے ہوئے زخموں پہ زخم خاتے ہوئے ایک ایک میت اٹھا اٹھا کے گنج شہیدہ میں لاکہ رکھتے رہے لو ارباب عزا اوہ بھائی جو بہت زیادہ چہتا تھا جو حسین کو عزیز تھا جس کی امامت میں حسین زندگی گزاری ہے اللہ اکبر جناب امام حسن کے صاحب زادے جناب ابو بکر اور جناب عبداللہ جو زفتے چھوٹے بیٹے ہیں عزیزوں معذرت خواہوں ترتیب میں نہ وقت بچا ہے اس لیے میں بے ترتیب چبھی زیارت کرا رہا ہوں امام حسن کے صاحب زادے کو رخصت کیا گیا اللہ اکبر جناب ابو بکر کو اجازت دی چچا ہمیں اجازت دیجئے جناب ابو بکر نے جام شہادت نوش کیا ارباب عزا جناب عبداللہ ابن حسن اتنا کم سن بچہ تھا جب حسین قدلگاہ میں پہنچ چکے کوئی نہیں تھا یہ بچہ خیمے سے دورتا ہوا گیا اور چاہتا تھا کہ آقا کو بچا لے ایک ظالم نے وار کیا حسن کے بیٹے کا دونوں ہاتھ قلم ہو گیا حسین نے بچے کو کلیجے سے لگایا اے بھئی آحسان تیرے کم سن بچے میری نسرت میں موجود ہیں آہ ارباب عزا لو عزادارو اب اس بچے کی شبیح آپ کے سامنے آ رہی ہے جو حسن کا بھی پیارا تھا جو حسین کا بھی پیارا تھا جو ام فروا کا بھی پیارا تھا عزیزو اب آپ کے سامنے جناب قاسم نوشہ کی شبیح آ رہی ہے جو حسن کا دل بند ہے جو فروا کا جگرگوشہ ہے ارباب عزا آپ کے سامنے ایک جملہ مسائب کا پڑھتا ہوں اللہ کرے آپ کے ذہن میں مری باد بیٹھ جائے ارباب مقاتل نے لکھا ہے دنیا کا یہ دستور ہے دنیا کا یہ قانون ہر ماں باپ اپنے بچے کو تعویز پناتے ہیں اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے سلام ہو اے بقی کے باشند حسان تم نے اپنے بیٹے کو جان بچانے کے لیے تعویز نہیں پیش کیا تم نے تعویز نہیں پنایا بلکہ اپنے چچا پہ جان قربان کرنے کے لیے پیش کیا ارے یہ وہ حسن کا دولارہ بیٹا قاسم تیرا برس کے عمر تیرا برس کے عمر جب میدان قتال میں آیا پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے غموں کا بوجھ بھی ہے میتیں آتے ہوئے دیکھ رہا ہے ارباب عزا لیکن جب ظالم نے دھوکے سے مارا جب زین سے زمین کے طرف آیا آواز دی چچا میری مدد کو آو قاسم کی آواز خیمہ گاہ تک آئی اب باس اور حسین دونوں آگے برتے چلے گئے جب فوجوں کو یہ معلوم ہوا اب باس حسین آ رہے ہیں ارے شہزادہ حسن کا گوڑوں کی چاپوں سے زندگی میں پامال ہو گیا ہاں ارباب عزا اب آپ کے سامنے ان بچوں کے شبیہ آ رہی ہے جسے جب امام حسین اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکل رہے تھے جناب عبداللہ ابن جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کے بیٹے کون ہے جناب عون ابن عبداللہ جناب محمد ابن عبداللہ جب حسین پوری تیاری کر چکے تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں زینب میں تیرا مالک نہیں ہوں اپنے شوہر سے اجازت لے لو تو بی بی زینب نے کہا کہتا حسین بغیر تیرے زینب زندہ کیسے رہ گی کہا نہیں بی بی مگر شرط ہے خاوین سے اجازت لے کے آؤ جناب زینب گھر پہنچی عبداللہ بیمار تھے آج بی بی خلاف معمول پائٹی بیٹھ گئی آنکھوں سے آسو جاری ہوئے عبداللہ کی آنکھ کھلی کیا دیکھا گھورا کے اونڈ بیٹے اے شہزادی اے فاطمہ کی بیٹی آپ نے کیا کیا ہے آپ کی یہ جگہ نہیں ہے نہیں عبداللہ آج میں اجازت مانگنے آئی ہوں میرے بھئیہ گھر چھوڑ رہا ہے عبداللہ یہ سن لو اگر تم نے آج اجازت نہ دی تو ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا یہ کہکے کہ مرتبہ رکے عبداللہ نے کہا اے میرے لالون و محمد تم دونوں میرے قریب آؤ عرباب عزا جب دونوں شہزادیں قریب آئے تو کہا زینب دونوں بچوں کو اپنے ہوا لے کر لو اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے لو ان بچوں کا زینب ہاتھ چھڑا کے پیچھے ہٹی فرماتی ہے اے عبداللہ یہ تمہاری امانت ہے کہ اے زینب میں جانتا ہوں جب کبھی آقاب وقت پڑے ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا ایک کو میری طرف سے قربان کرنا عبداللہ کا گھر بچوں سے خالی ہو گیا دونوں بھانجے حسین پہ قربان ہو گئے ہاں عرباب عزا لو عزادہ رو میں آپ کے ساب میں کس کلیجے سے جملہ بیان کروں ایک غازی جو صبح سے اس کا سینہ تنگی کر رہا تھا بار بار آقا کی خدمت نہ تھی مولا ہمیں اجازت دو آواز دی جاتی عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو غازی رو کے کہتا تھا مولا اب وہ لشکر کہاں باقی رہا جس کا میں علمدار ہوں اللہ ناگا سکینہ کی اللہ تجھ کی صدا آئی عباس کے خینے میں سکینہ پہنچی چچا ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے یہ کہے کہ ایک مرتبہ عباس سے فرمایا شہزادی اگر پیاس مارے ڈالتی ہے نا پانی لانے کا وعدہ میں کرتا ہوں مگر بابا سے اجازت تم دلوا دو ہاں عرباب عزا عرباب مقاتل لکھتے ہیں عباس سکینہ کو گود ملیا اور بقیہ بچے پیشے چلے سکینہ کا مشکیزہ بائش آنے پہ لے کے آئے خیمہ گاہ پر جہاں حسین جلواف روز سے یہ مندر دیکھ کے حسین کھڑے ہو گئے عباس یہ کیا کرنے جا رہے ہو کہاں کا سکینہ پیاسی ہے بے امام نے فرمایا عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہاں بچوں کے پانی کی سمیل کرو عرباب عزا جملے پر توجہ جناب میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر امام کہتے ہیں بچوں کے لئے پانی لاؤ تو عباس پہ واجب ہو جاتا پانی لانا مگر حائرہ امام وقت جانتے تھے دریا پر دونوں بازو قلم ہو جائیں گے حائرہ غیرت دار عباس جم مقتل میں گیا مشکیزہ بھرا حسین چرانے پہنچے علم عباس کا لیا چھدا ہوا مشکیزہ لے کے چلے روتے ہوئے چلے مرسیہ پڑھتے ہوئے چلے یا خیل عباس الان انکسر زہری وقلت ہیلتی بھئیہ عباس تم نہیں مرے تم میری کمر توڑ گئے عرباب عزا کا جب جملہ عرباب مقاتل نے لکھا ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں جناب سرکار وفا جب مقتل میں گرے ہیں نا تو مولا نے کہتا آقا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا عباس سب کے لاشے لے گیا ہوں تیرا لاشا کیوں نہ لے جاؤں روح کے فرمانے لگے آقا دربندی کے جملے ہیں فرماتے ہیں اسرارو شہدہ میں مولا اس لیے میں التماث کر رہا ہوں کہ عباس کے مر جانے کے بعد عباس کا لاشا اس لیے اپنے ہاتھوں پر نہ اٹھائیے گا کہیں ایسا نہ ہو آدھا یہ سمجھ لیں عباس مارا گیا حسین تنہا رہ گئے اب حسین کو گیر کے مار لو اجادت وقت امام نے یہ کہتا عباس جو تیرے وجود سے آکے سویا کرتی تھی اب وہ آکے راتوں کو بیدار رہیں گی دشمن چین سے سویں گے اللہ اللہ عباس کا لاشا دریا پہ چھوڑا علم لے کے خیمہ گاہ پہ آئے زینب کے سامنے کھڑے ہو گئے زینب اے بہن زینب میرا عباس مارا گیا وَا عباسا وَا مَظْلُوما ہاں ارباب عذا اب آپ کے سامنے اس کی شبیہ آنے والی ہے جو ہم شبیہ پیغمبر تھا اللہ اکبر جناب علی اکبر حسین کا چہیتہ بیٹا جو شبیہ رسول تھا اللہ اکبر چند جملے سنتے جاؤ ازادارو وقت بہت مقصر ہے میرے پاس مجبوری ہے میں آج نہیں کر سکتا شہزادہ جب اجازت کے لیے آیا تو امام نے بچے سے مو پھیر لیا اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے اس لیے مجبور تھے مگر مقتل یہ لکھتا ہے عباس اپنے بھتیجے کو بے پناہ چاہتے تھے تو کہا بیٹا تم رک جاؤ مجھے جانے دو مقتل میں اس لیے بیٹا گزارش کرتا ہوں کہ تم زندہ رہو گے جب تک تیرا بابا نانا کی زیارت کرتا رہے گا اے بیٹا علی اکبر کو سمجھا کے اب بات سے روک دیا لیکن اب جب مندر ہے جب علی اکبر آئے بابا کرسی پہ جلوہ آف روز سے ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں میں سر جکھایا حسین تڑپ کے ہونڈ بیٹھے اے میرے لال علی اکبر یہ کیا کر رہے ہو حسین کے ذہن میں عجب مندر تھا یہ اکبر کا سر نہیں تھا یہ شبیہ رسول کا سر تھا جو امام کی خدموں میں میرے لال جاؤ اے علی اکبر جاؤ علی اکبر جاؤ جوان بیٹے کو حسین نے اجازت دے دی فرمایا بھئیہ تمہارے چچا نے میری کمر توڑ دی تم میری آنکھوں کا نور لے کے چلے گئے ہائے کلی الجوان اللہ دنیا میں کسی کے بیٹے کے ساتھ یہ مندر کسی باپ کو نہ دکھائے اللہ اللہ علی اکبر گئے ساری تفصیل تر کرتا ہوں عزیزوں علی اکبر بڑی تیزی سے جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے ناغا درخت کی آر میں شپا ہوا ملون اس نے جو بھرپور طاقت سے نیزہ ہمارا سینے کی ہڈیوں نے جگہ دے دی ارے برچی کی انہی کلیجے میں در آئی اکبر جو گھوڑے پہ زبلہ نہ گیا آواز دی بابا آپ پر سلام اتنا غیر ادار بیٹا اے ایوب کربلا اے ایوب کربلا ترہ یوسف مقتل میں گر گیا حسین پہنچے عجب انداز ہے علی اکبر تڑپ رہے ہیں زخ پہاد رکھے ہیں فرماتے ہیں بابا 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 آگئے ہوں ہاں بیٹا میں آگیا ہوں بابا بیک برتو حسین نے فرمایا مگر مقتل نے اس سے پہلے جملہ لکھا جب اکبر نے سلام کیا نا تو مقتل یہ لکھتا ہے کہ حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے سر ہاں نے پہنچے اور اس کے بعد اس کے بعد اب تھراتا ہوا ہاتھ اور کلیجے میں زخم سینے کی ہڈیوں میں جگہ حسین نے ایک برتبہ نجف کا رکھیا ہاتھ سین چڑھا کے جو ہاتھ ڈالا سینے کے اندر ارے کلیجے میں برچی کیا نہیں تھی حسین نے طلب کے جو برچی پکڑی اب جو یالی بددے کہ کے برچی نکالی جوان کا کلیجہ بہار آ گیا حسین طلب نے لگے ہائے میرا لال ہائے میرا لال بڑی کوشش کی جب اکبر کا لاشا نہ اٹھ سکا خیمے کی طرف متوجہ ہوئے اے بچو مجھ سے تمہارے بھائی کا لاشا نہیں اٹھتا آو تم اپنے بھائی کے میت میں میری مدد کرو ہاں عربابِ عزا اب آپ کے سامنے انتہائی نازک ترین شبیہ آ رہی ہے چند جملے سننے پھر بھیج رہا ہوں گے عربابِ عزا علی اصغر دس رجب کو مدینہ میں پیدا ہو سننا عربابِ عزا اور حسین نے اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑا وہ لوب وہ دھوب وہ توش عربابِ مقاتل لکھتے کہ جوانوں کے چہرے جھلز گئے تھے وہ قیامت کی گرمی تھی لیکن ذرا سو سو چھ مہینے کا بچہ جس نے صرف اٹھارہ دن دودھ پیا تھا حضر داروں جب ماں کو غزہ نہیں ملتی نا تو بچوں کو بھی غزہ نہیں مل پاتی حائرِ عرباب تیرہ ٹھارہ دن کا بیٹا مدینہ سے نکل رہا ہے عربابِ عزا کربلا پہنچتے پہنچتے یہ بچہ ابھی آشور کو چھ مہینے کہو گا بگر غروبِ آفتاب کے بعد عربابِ عزا قیامت کو جملہ نظر کر رہا ہوں اس کو سمات فرمائیے امامِ حسین نے شاید اسی لیے ایک رات کی محلت مانگی تھی تاکہ میرے اصغر کی قربانی مکمل ہو جائے اس لیے کہ قربانی کے لیے کم از کم چھ مہینے کی شرط ہوتی ہے ہاں عربابِ عزا تفصیل کا وقت نہیں لو عرباب کا محلقہ مزجد سے نکل رہا ہے یہ شبیح جا رہی ہے بیشیر کی شبیح جا رہی ہے ماں و بہنوں ذرا عدب سے بوسا دینا بڑا زخمی ہے حسین کا بیٹا تیر کا وزن زیادہ تھا بچے کا وزن کم تھا عزادارو جس بچے کو آپ غزہ نہ ملی ہو اس کا وزن کتنا رہ گیا عربابِ مقاتل کا جتنا دودھ پیا تھا اس سے زیادہ بچے نے مقتل میں خون اگل دیا لو عربابِ عزا اب آپ کے سامنے وہ منزل آ رہی ہے کہ جب تیرہ محرم کو جب بارہ محرم کو تیرہ محرم کو غریبِ حسین سعیدِ سجاد کربلا پہنچا میت کو دفن کرنے کے لئے جملہ سننا عربابِ عزا جب دفن کرنے کے لئے پہنچے تو معلوم ہے بنی اسد جب وہاں دفن کرنے کے لئے پہنچے تو کوئی لاشا پہچان میں نہیں آ رہا تھا ان سارے بنی اسد کے لوگوں نے بگالا یا وارس المذبو ادرکنا اے زبیہوں کے وارس ہماری مدد فرماؤ کوفے میں یہ آواز زندان تک پہنچی میرا مولا سجاد کربلا پہنچا ایک ایک میت کو دفن کرنے بتایا یہ میرے بھائی کا لاشا ہے یہ قاسم کا لاشا ہے یہ علی اکبر ہر ایک کے ساتھ شریع کو دفن کرتے رہے سننا عربابیدہ بڑی نادو بات کہہ رہا ہوں جب ساری میتوں کو دفن آ چکے ایک مردہ فرماتے ہیں بابا بابا میرا بھئیہ اصغر نظر نہیں آتا میرا بھئیہ اصغر کا لاشا نظر نہیں آتا جملہ سنیں گے ربابیدہ بڑے بہت ابر مقل جملہ نظر کر رہا ہوں بیک مرتبہ حسین کی لحاظ سے آواز آئی اے میرے لال گھوڑے کی پامالی میں جو میرا لال کچھ بج گیا تھا وہ میرے سینے بارام کر رہا ہے اللہ رہے گھوڑوں کی ٹاپے وہ رباب کا محلقہ گھوڑے جس پر ٹاپیں رکھتے تھے کربلا میں بے شیر بکھر گیا ہاں عربابیدہ زہمت تمام ہے لو عزیزوں او غریب الغربہ حسین و مظلوم کربلا حسین جو سب کو رخصت کرنے کے بعد اب خود مقتل کی طرف آ رہا ہے آدھا ہس رہے ہیں عربابیدہ جب حسین خیمے سے نکلے سب کو الویدا کہی سب کو سلام آخر کیا نکلے ذلجنہ پہ بیٹھے بہت مختصر سے وقت میں جب ذلجنہ پہ بیٹھے نا تو ایک مرتبہ کہا ذلجنہ یہ میری آخری سواری ہے اب تو مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے ذلجنہ اس پہ وفادار حسین کو لے کے آگے بڑھا چند گام چلا تھا بہت مرتبہ چلتے ہلتے ذلجنہ رکا امام نے فرمایا اے میرے وفادار کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا اور باب عزا تابو تبھی بھی مظلوم کربلا کے برامد ہونے والا جملہ سننا مگر اس سے پہلے جائے صحیح چلے نا عجب منزل کمال تھی اور باب عزا ذلجنہ نے ایک مرتبہ اپنے سر کو چھکایا اب جو امام نے دیکھا تو ذلجنہ کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا حسین اترے سکینہ دو گلے جیسے لگایا اے بیٹی خیمے میں جاؤ سکینہ خیمے میں جاؤ اے میری بیٹی خیمے میں واپس چلی جاؤ حسین آئے اب جہاز شروع ہوا تفصیل کا وقت نہیں ہے کبھی میمن پہ حملہ کبھی میسر پہ حملہ کبھی قلبِ لشکر پہ حملہ حسین تلوار چلاتے چلاتے جب فراد کے قریب پہنچے آواز دی اب باز کیا اپنے مظلوم بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے حسین یہ کہہ کے آگے بڑھے جوان علی اکبر کی یاد آئی اے میرے لال علی اکبر کیا بوڑے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے اے میرے لال اے کہ چہید کا نام لیتے رہے جنگ کرتے رہے مندل کمال آئی حاطف کی ندائی یا ایتہن نفس المطمئن نترجعی الہو رب کے راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی لو عرباب اعضاء نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کے طرف تیرا رب تجھ سے راضی ہے اب تُو اپنے رب سے راضی ہو جا عرباب اعضاء حسین جنگ تلوار نیام میں رکھنے کے بعد گوڑے کے گریبان میں دونوں ہاتھ ڈال دیئے آگے بڑھتے جاتے ہیں زخم کھاتے جاتے ہیں عرباب اعضاء زخم کھاتے جاتے ہیں زخمی ہوتے چلے زخمی ہوتے چلے سارا تن بدن زخموں پہ زخم ہے تیر پہ تیر ہے گرد پہ گر ہے تلوار پہ تلوار ہے عرباب اعضاء پانچے میں امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب گوڑے سے زمین پائے تھے تو ذلجنہ کچھ آپ کے دادا سے سرگوشی کر رہا تھا تو امام محمد باقر نے کلیج پہ ہاتھ رکھے فرمایا تھا ارے یہ کلمہ گو ہے انہیں ترس نہیں آیا ذلجنہ نے کیا کہا آقا تھوڑی طاقت سمیٹ کے کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ سوار ہو جاؤ اتنی دور آپ کو لے کے جاؤں گا آپ کو ایک تیر نہ لگے گا مگر ہائے زہرہ کلان سجدے کی حالات پیشانی سجدے میں رکھی شمر کا کن خنجر چلا نو ضربوں میں ادھر کند خنجر چلا حسین کے تروتن میں جدائی ہو گئی فضا میں آواز گو جی اللہ قتل الحسین و بے کربلا زمین کربلا ہلنے لگی زلدل آ گیا جائنب گھبرا کے سجاد کے خیمے میں آئی اے میرے رال اٹھو قیامت آ رہی ہے بیٹا تیرا بابا نظر رہی آتا خبی اممہ پردہ ہٹاؤ اب جو بیٹے نے دیکھا نو کے مہزہ پر باب کا گھٹا ہوا سر السلام علیکہ یا عبا عبداللہ السلام علیکہ ایوہ المذبوح بالقفہ اے ببی اممہ میرا بابا مارا گیا میں یتیم ہو گیا گھر اجڑ گیا اممہ زہرہ کی کھیتی تباہ ہوگی تباہ ہوگی